بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم تلک آیات الكتاب الحکیم یہ آیات ہیں پرحکمت کتاب کی ہدایت اور رحمت ہے نیک اکاروں کے لئے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکاة اور وہی ہیں آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو خرید لاتا ہے بےہودہ حکایتیں تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور بنائے اسے مزاق یہی لوگ ہیں جن کے لئے عذاب ہے زلط والا وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو رخ پھر لیتا ہے تکبر سے گویا کہ نہیں سنا ان کو جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرہ پن ہے تو خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمال ان کے لیے باغ ہے نعمت کے خالدین فیہا وعد اللہ حقا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رہیں گے ہمیشہ ان میں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَعْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو تم جن کو اور ڈال دیئے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ ڈولنے لگے تم کو لے کر اور پھیلا دیئے اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر اگائیں اس میں ہر قسم کی امدہ چیزیں حَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ تخلیق ہے اللہ کی تو دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس کے سوا ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور یقیناً عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کہ شکر کر اللہ کا اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و سنہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ اس کو نصیبت کر رہا تھا اے میرے بیٹے ناشریک کرنا اللہ کے ساتھ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ شْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اور تاقید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اٹھائے رکھتی ہے جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سے اور دودھ چھڑانا ہوتا ہے اس کا دو برس میں کہ شکر کرتا رہ میرا اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹنا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر اس کا کہ تو شریک کرے میرے ساتھ وہ نہیں ہے تجھے جس کا کچھ علم تو نہ کہا ماننا ان دونوں کا اور ساتھ دینا دونوں کا دنیا میں اچھی طرح اور پیروی کرنا راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے تو تم کو آگاہ کر دوں گا وہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو يا بني انها ان تکم ثقال حبت من خردل فتکم في صخرة فتکم في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله اے میرے بیٹے بے شک اگر ہو کچھ وزن میں برابر رائی کے دانے کے پھر وہ ہو کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں لے آئے گا اس کو اللہ بے شک اللہ باریک بین ہے خبردار ہے یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انہا عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذالک من عزم الامور اے میرے بیٹے قائم کر نماز اور حکم دے نیک کام کا اور منع کر برائی سے اور صبر کر اس پر جو مصیبت تجھ پر پڑے بے شک یہ بڑی حمت کے کام ہے اور نہ پھلا اپنے گاہ لوگوں کے سامنے اور نہ چل زمین میں اکڑ کر بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے شیخی خورے کو اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں اور نیچی رکھ اپنی آواز بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ گدھے کی آواز ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاهرہا وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدہ ولا کتاب منیر کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور پوری کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی اور لوگوں میں وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اسی کی ہم نے پایا جس پر اپنے باپ دادوں کو بھلا اگرچہ شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَوَةِ الْوُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور جو فرما بردار کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور وہ ہو نیکو کار تو یقینا اس نے تھام لیا ایک کڑا بہت مضبوط اور اللہ کی طرف ہے انجام سب کاموں کا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور جو کفر کرے تو نہ غمناک کر دے تمہیں اس کا کفر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے پھر ہم جتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے بے شک اللہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّنَ اضطَّرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيرٌ ہم پہنچائیں گے ان کو فائدہ تھوڑا سا پھر مجبور کر کے لے جائیں گے انہیں عذابِ شدید کی طرف وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو ضرور بول اٹھیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے بے شک اللہ ہی بے نیاز لائقِ حمد ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اگر یہ کہ جتنے زمین میں درخت ہیں قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی اس کے بعد ساتھ اور سمندر تو نہ ختم ہو اللہ کی باتیں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ دوبارہ اٹھانا مگر جیسے ایک شخص کا بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِ اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمًّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور مسخر کر رکھا ہے اسی نے سورج اور چاند کو ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبے بڑائی والا ہے اَلَمْ تَرَأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں مہربانی سے اللہ کی تاکہ وہ تم کو دکھائے اپنی کچھ نشانیاں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ اور جب سا جاتی ہے ان پر موج سائے بانوں کی طرح پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے عبادت پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو ان میں کوئی میانہ روح رہتا ہے اور نہیں انکار کرتا ہمارے نشانیوں سے مگر ہر وہ شخص جو اہد شکل ناشکرا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربكم وخشوا یوما وخشوا یوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور خاف کرو اس دن کا کہ نہ کچھ کام آئے باپ اپنے بیٹے کے اور نہ اولاد ہی کچھ کام آسکے اپنے باپ کے کچھ بھی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس نہ ڈالے دھوکے میں تم کو دنیا کی زندگی اور نہ فریب دے تمہیں اللہ کے بارے میں فریبی اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْفَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْءِ اَرْضٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی برساتا ہے بارش اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کام وہ کرے گا کل اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ جاننے والا ہے خبردار ہے